اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یونانی دعا خانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمت نسخجات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسخجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان نسخجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین پہلے کی طرح آج بھی آپ کی خدمت کے اندر ایک انتہائی کمال کا نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا نسخہ جو کہ انتہائی سادہ اور انتہائی آسان اور انتہائی سستہ ہے ہر شخص اس کو بنانے کی اہلیت رکھتا ہے اور تقریباً اس نسخے کے اندر جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ بھی ہر گھر کے اندر اس موسم کے اندر موجود ہوں گی تو ناظرین آج کا ہمارا نسخہ یہ جریان کے بارے میں کہ اگر آپ پشاب کرتے ہیں اور پشاب کرنے کے بعد آپ کو کترے آتے ہیں لیسدار کترے آتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو لیسدار کترے آتے ہیں تو ان کتروں کے خاتمے کے لیے اور یقینی خاتمے کے لیے یہ آج کا نسخہ ہے اور اسی طرح اگر ہماری ماں و بہنوں کو لیکوریہ کا مرض ہے کہ ان کو ہر وقت پانی کا سیلان اور پانی جاری رہتا ہے تو اس لیکوریہ کے مرض کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے یہ آج کا نسخہ بہترین قسم کا ہے اور اگر سفراوی دست کا آپ شکار ہو چکے ہیں یا قیق کا آپ شکار ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہترین قسم کا یہ آج کا نسخہ کام کرتا ہے تو یہ آج کا نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگئے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ان معلوماتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں تو معزیز ناظرین بات چل رہی تھی ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور آج کا ہمارا نسخہ صرف اور صرف دو اجزاء کے اوپر مشتنل ہے اور وہ دو اجزاء بھی تقریبا ہر گھر کے اندر موجود ہیں اور انتہائی سادہ اور انتہائی آسان سا نسخہ ہے اور بلکل سست تطری نسخہ ہے ہر شخص اس کو بہ آسانی بنا سکتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ چیزیں عام سی ہیں لیکن فائدہ اس کا بہت ہی بڑے بڑے نسخوں جتنا ہے جریان کا مرز لیکوریا کا مرز سفراوی دست اور اسی طریقے سے کیے وغیرہ کا خاتمہ کرنے کے لئے اور یقینی اللہ کے حکم سے اس نسخے کے ساتھ ان امراض کا خاتمہ ہوگا تو اب آتے ہیں ان دو اجزاء کے طرف تو ناظرین ہماری اس آج کے نسخے کا پہلا جو جز ہے وہ جامن ہے آپ نے جامن لے لینے ہیں تازے جامن لے کے اس کی گھٹلیاں آپ نے نکال لینی ہیں اور ان کو سایہ کے اندر آپ نے خوشک کر لینا ہے جب سایہ کے اندر آپ اس کو خوشک کر لیں تو پھر ان کا آپ صفوف بنا لیں ان کا جتنا صفوف ہوگا اس کا چوتھائی اس کا چوتھائی دوسرا جز ہم ایڈ کریں گے اور دوسرا جز وہ چینی ہے یعنی اگر ایک کلو آپ نے جامن کا صفوف بنا لیا ہے تو ایک پاؤ آپ اس کے اندر چینی کا صفوف ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا ایک بہترین قسم کا صفوف تیار ہو جائے گا جو کہ جریان لکوریا اور صفراوی دس اور کیا کا بہترین طریقے سے علاج کر سکتا ہے تو ناظرین یہ نسخہ تیار کرنے کے بعد اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے صبح و مونہار صبح و مونہار اس کو استعمال کرنا ہے اور شام کے وقت اس کو استعمال کرنا ہے تین گرام اس کی خوراک ہے تین گرام آپ نے اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ تھنڈے پانی کے ساتھ تین گرام آپ نے صبح کے وقت استعمال کرنا ہے اور تین گرام تھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو شام کے وقت استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو بہترین طرح کا ریزلٹ ملے گا یہ نسخہ دیکھئے بہت ہی آسان سا ہے اور اب جامن کا موسم ہے جامن بہ آسانی آپ کو مہیا ہو سکتے ہیں چینی ہر گھر کے اندر موجود ہے ہر گھر کی ضرورت ہے تو یہ جامن آپ خود لے کے ان کو پھانے کے بعد ان کی گھٹنیوں کو چھاؤں کے اوپر خوشک کر لیں اور پھر ان کا خود صفوف بنائیں بہت ہی آسان بہت ہی سادہ ہے اس کو عام نسخہ نہ سمجھے یہ فوائد کے اندر بہت ہی کمال کا ہے یہ جب آپ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل سے ہمارے لئے دعائیں نکلیں گے تو یہ نسخہ آپ بنائیں اس سے فائدہ اٹھائیں ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی